ہائی ایوریون ویلکم بیک این ایف یو نیو ہیر مائی نیم اس فاریہ خان ویلکم ٹو مائی چینل تو آج کی ویڈیو جو ہے اس میں ہم بات کریں گے مصررت مزبا کی سلک فاؤنڈیشن کے بارے میں دیٹیل میں تو سب سے پہلے جو ہے اس کی پیکجنگ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو یہ آتی ہے کارڈ بورڈ کی بلیک سی پیکجنگ میں آتی ہے اس کی جو آوٹر پیکجنگ ہے اور جو اس کی انر پیکجنگ ہے وہ اس طرح سے ہے بہت پیاری سی لگجری سی اس کی پیکجنگ ہے اور یہ جو ہے گلاس بوٹل ہے اس کے اوپر جو ہے پلاسٹک کی کیپ ہے اور یہ آتی ہے پمپ میں اس طرح سے اس کی سب سے اچھی بات یہی ہے کہ یہ پمپ میں آتی ہے کیونکہ اس طرح سے فاؤنڈیشن کو نکالنا جو ہے وہ بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کی کنسسٹنسی کے بارے میں تو یہاں پر میں اس کو نکال لیتی ہوں ایک پمپ اچھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ٹیکسٹر ہے وہ بہت زیادہ کریمی ہے اور یہ رنی نہیں ہے اور نہ ہی لیکوڈی ہے بہت زیادہ تو اب اس کو جو ہے وہ میں اپنے فیس پر اپلائے کروں گی اور جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے اپنی سکن کو جو ہے وہ موسٹرائز اور پرائم جو ہے وہ میں نے آف کیمرہ ہی کر لیا تھا تاکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو کیونکہ اس میں ہم لوگ صرف بات کرنے والے ہیں مسارت مصبا کے سلک فاؤنڈیشن کے بارے میں تو اس کو جو ہے وہ میں ایک طرف جو ہے برش سے اپلائے کروں گی اور دوسری طرف جو ہے اس کو میں بیوٹی فائبہ آمنا کے بیوٹی بلینڈر سے اپلائے کروں گی تاکہ ہم اس کی کوریش کو دیکھ سکیں تو یہاں پر جو ہے وہ میں کنسیلر وغیرہ نہیں لگا رہی اپنے فیس کے اوپر اپنی دسکلریشن وغیرہ کو کرنے کے لیے تو اس کو میں ڈریکٹ ہی اپلائے کروں گی اور جو ہے وہ میں یہاں پر برش لے لیتی ہوں فاؤنڈیشن برش اور اس کو میں اپنے لیفٹ سائٹ کے اوپر جو ہے یہاں پر اپلائے کروں گی برش سے اور دوسری سائٹ پر جو ہے اس کو میں اپلائے کروں گی بیوٹی بلینڈر سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میری سکن پر یہاں پر اور یہاں پر ڈسکلریشن ہے بلیک سپورٹ ہے اور پیمپلز کے نشان ہے جو کہ میں بلکل بھی نہیں بسن لیکن کیا کر سکتے ہیں تو آج ہم اس کو اسی وجہ سے کنسیلر کے بغیرہ پلائے کرنے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں یہ کتنے اچھے سے جو ہے ہائٹ کر سکتا ہے تو یہاں پر میں سب سے پہلے اس کو لگا لیتی ہوں اپنے ایک طرف ایسے اور اس کو آپ لوگوں نے جلدی جلدی سے بلینڈ کرنا ہے پر سے کیونکہ میں نے سنا ہے کہ یہ پیس کے اوپر ڈرائی ہو جاتی ہے بہت جلدی موسیقی اچھے تو میں میرر لانا بلکل بھول گئی ہوں تو میں جلدی سے میرر لے کر آج آتی ہوں اور اس کے بعد دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے ویڈیو اچھے تو میرا ایک پورا جو پمپ ہے وہ اس سائٹ پہ لگ چکا ہے برش کی مدد سے اور بلینڈ تو یہ بہت اچھے سے ہو گئی ہے فاؤنڈیشن مطلب مجھے کوئی مشکل نہیں آئی اس کو بلینڈ کرنے کے لیے اور نہ ہی یہ بہت جلدی درائی ہوئی ہے تو آپ لوگوں کو میں قریب سے بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ جو میرے فیس کے پر نشانتے ہیں یہ ہائینڈ اس طرح سے اچھے سے نہیں ہوئے تو میں یہاں پر جو ہے وہ ایک اور پمپ لے لیتی ہوں ان کو کور کرنے کے لیے اور اس کی کورش بھی دیکھنے کے لیے گر گیا مطلب کہ میں جب بھی میکپ کر رہی ہوتی ہوں میری سے کچھ نہ کچھ گرتا ہی رہتا ہے اچھا تو میں اس کو تھوڑا سا اور اپلائے کری ہوں اور اس کو جو ہے اب میں برشتے بلینڈ کر رہی ہوں موسیقی اچھا تو اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے جو یہاں پر بلیک سپورٹ وغیرہ تھے پیمپلز کے نشان وغیرہ تھے وہ کافی حد تک جو ہے وہ نظر نہیں آرہے اور کوریج جو ہے وہ اس کی میڈیوم ٹو فل کوریج ہے اور یہ بیلڈیبل ہے اب میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دونوں طرف میں فرق اس نے جو ہے وہ میری آئیس کو بھی کافی اچھے سے لٹ کو جو ہے کافی اچھے سے کور کر لی ہے میری لٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ ڈسکلریریشن تھی تو اب میں جو ہوں وہ دوسرے اس میں اپلائے کر لیتی ہوں بیوٹی فائر با آمنا کی بیوٹی بلینڈر سے کہ یہ بیوٹی بلینڈر سے کتنے اچھے سے میرے دا کے لیے اس کو کور کرتا ہے اور کتنی اس کی کوریج ہے تو یہاں پر میں لے رہی ہوں ایک اور پانک پانڈیشن کا اور اپنی رائٹ سائیڈ کو جو ہے وہ میں اس سے لبانی اچھا تو اب میں اس کو بلینڈ کر لیکی ہوں جلدی سے بلینڈر کو جو ہے وہ میں نے ویٹ کر کے سکویز کر لیا تھا اگر یہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ بہت اچھے سے بلینڈ ہو جائے سکن میں موسیقی اچھا جو برش کی مدد سے فاؤنڈیشن لگی تھی اس کی کوریج مجھے بیوٹی بلینڈر کی لحاظ سے جو ہے وہ زیادہ لگی ہے لیکن میں نے اس طرح جو ہے دو پمپ اپنی رائٹ سائیڈ کے اوپر دوبارہ سپلائے کر لیتی ہوں تاکہ مجھے کوریج کا صحیح سے آئیڈیا ہو سکے یہاں پہ آپ دیکھ سکتی ہیں میں نے ایک پمپ لیا ہے اور اس کو اپنی رائٹ سائیڈ پر دوبارہ سپلائے کر رہی ہوں موسیقی موسیقی اچھا تو میرے پوئے فیس کے اوپر جو ہے فاؤنڈیشن لگ چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے جو ہے میرے ڈاک ایر اس کو کافی اچھے سے جو ہے وہ کر لیا ہے کور موسیقی 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 تو اس کو جلدی سے فاؤنگیشن کو سیٹ کر لیتی ہوں فاؤنگیشن ہو گئی ہے میری سیٹ اور فیلحال جو میری فاؤنگیشن ہے وہ بہت اچھی لگ دی ہے اس کی جو ہے کوریج میڈیم ٹو فل کوریج ہے اور یہ بیلڈیبل ہے اور اس نے جو ہے وہ میرے سکارز ہو گیا ہے وہ کافی اچھے سے ہائٹ کر لیا ہے میں نے کنسیلر وغیرہ بھی نہیں لگایا تھا اپنی فیس کو جو ہے وہ کوریج کرنے کے لیے اچھا تو اب میں جو ہوں وہ فیس کے اوپر اپنے میک اپلائے کر لیتی ہوں اور اس کے بعد پر میں آتی ہوں اپنا فائنل ریویو دینے کے لیے اس فاؤنگیشن کے بارے میں تو اس کے لیے ابھی بائی بائی اور میں آتی ہوں جلدی سے اچھا جی تو میک اپ میں اپنا کمپلیٹ کر کے آگئی ہوں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میری فاؤنگیشن وہ بہت اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے فیس کے اوپر اور اس کو ہاتھ لگانے سے جو ہے وہ کافی سموتھ لگ رہی ہے یہ فاؤنگیشن اور بہت زیادہ یہ لائٹ ویٹ ہے مطلب کہ مجھے اپنے فیس کے اوپر بلکل بھی نہیں لگ رہا کہ میں نے کچھ لگایا وہ ہے جبکہ میں اپنے فیس کے اوپر لگاتی ہوں تو وہ مجھے تھوڑی سی ہیوی لگتی ہے اور فیل بھی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے فیس کے اوپر کچھ لگایا ہے لیکن اس کو لگا کے مجھے بلکل بھی نہیں پتا چل رہا کہ میں اپنے فیس کے اوپر جو ہے وہ کوئی فاؤنگیشن اور یہ فاؤنگیشن جو ہے وہ میڈیم ٹو فل کوریش فاؤنگیشن ہے جیسا کہ آپ لوگ کو میں نے میک اپ لگاتے ہوئے مطلب فاؤنگیشن لگاتے ہوئے بھی آپ لوگ کو میں نے بتایا تھا اور یہ بیل لیبل ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے جو دارک ایئیاز وغیرہ تھے دارک سرکلز اور جو میری سکن کے اوپر پیمپلز کے نشان وغیرہ تھے تو وہ کافی اچھے سے اس نے ہائٹ کر دیئے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ میرا نشان بھی تھا ایک آئل کا جو کہ میں بچپن میں چھوٹی تھی تو میں پراتھا میں آنے کی خوشش کر رہی تھی اور وہ آئل کا چھیتا جو ہے وہ مجھے آ کے لگ گیا تھا تو اس کا نشان بھی تھا وہ بھی اس نے بہت اچھے سے ہائٹ کر لی ہے جبکہ یہ والی سائیڈ جو ہے وہ میں نے برش سے کی تھی اور یہ والی سائیڈ جو ہے وہ میں نے بیوٹی بلینڈر سے کی تھی اور کوریڈ جو ہے وہ دونوں چیزوں سے بہت اچھی دیا ہے اس فانڈیشن نے اچھا تو باقی لوگوں کا اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ فانڈیشن آکسیڈائز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو اس کے لیے جو ہے وہ میں نے اپنے ہینڈ کے اوپر جو ہے وہ ایک پمپ لے کے اس کو یہاں پر بلینڈ کر لیا تھا ہاف سائیڈ پہ اور تقریباً اس کو پانچ سے دس منٹ ہو گئے ہوں گے تو اب میں یہاں پر جو ہے وہ ایک اور پمپ لیتی ہوں اور آپ لوگوں کو میں بتاتی ہوں اس کی اوپسیڈائزیشن کے بارے میں کہ یہ اوپسیڈائز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو یہاں پر جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں ہی فانڈیشن پہلے سے ہی لگی ہوئی ہے اور اس سائٹ پہ میں لے رہی ہوں ایک اور پمپ تو اس کو جو ہے وہ میں ایسے تھوڑا سا کر دیتی ہوں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ فانڈیشن میں فرق مطلب کہ یہ پانچ دس منٹ پہلے میں نے لگائی تھی اور یہ ابھی میں نے کی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اوکسیڈائز یہ فانڈیشن جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے آپ کی سکن کے اوپر تو اس کے لیے جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو ریکمنٹ کروں گی کہ آپ لوگ جو ہے اپنی سکن ٹون سے جو ہے ٹو شیئرز جو ہے وہ لائٹر لیں تاکہ اوکسیڈائز ہو کے یہ آپ کی سکن جیسی بن جائے تو اس کو میں آپ لوگ کو دوبارہ دکھا دیتی ہوں کہ یہ میں نے پانچ دس منٹ پہلے لگائی تھی فانڈیشن اور یہ میں نے ابھی ہی پمپ سے نکالی ہے تو آپ لوگ فرق دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی اورنج سی ہو گئی ہے اور یہ والی جو ابھی میں نے نکالی ہے یہ یلو انڈر ٹون میں ہے اچھا تو اگر اس کی میں پرائیس کے پارے میں بات کروں تو پرائیس اس کی جو ہے وہ ٹویٹی سیون فیفٹی تھی جبکہ میں نے بائی کی تھی تقریباً مجھے ون یئر ہو گیا ہے اس کو بائی کیے وے تو اب کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے تو اس کا جو میں نے جہاں سے بائی کی تھی تو اس کا میں لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی تو وہاں سے آپ لوگ جا کے پرائیسز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اس فانڈیشن کی اچھا اس کو اگنور کرنا یہ فانڈیشن جو ہے وہ تھوڑی سی میرے ہیئر کے اوپر بھی لگ گئی ہے تو وہ میں صاف کر لوں گی اور ابھی جو ہے وہ میں جا رہی ہوں باہر کہیں پہ کھانے پینے کے لیے تو واپس آؤں گی تو اس کے بعد پھر میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ فانڈیشن کیسی رہی ہے اور کتنی دے یہ سٹے کرتی ہے اور کہاں کہاں سی یہ کریک ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی تو ابھی کے لیے دیجئے مجھے اجازت تو جب میں واپس آؤں گی تو اس کے بعد پھر میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی اچھا جی تو میں باہر سے ہو کر آگئی ہوں اور مجھے تقریباً پانچ سے چھے گھنٹے ہوئے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی فانڈیشن جو ہے وہ میرے فیس کے اوپر کتنے اچھے سے لگی ہوئی ہے اور کتنی زبردست لگ رہی ہے تو میں جلدی سے میرر لے آتی ہوں کیونکہ میرر لانا جو ہے وہ میں بھول گئی تھی تو تاکہ جو ہے وہ میرر میں میں خود بھی دیکھ سکوں اور آپ لوگوں کو بھی صحیح سے بتا سکوں اچھا تو میرر لے کر میں آگئی ہوں فانڈیشن جو ہے وہ بہت زبردست لگ رہی ہے اور میں جب پیولین ٹی وی پینٹسٹک یوز کرتی ہوں تو اس کو میں جتنا بھی سٹ کر لوں میری سمائل لائنز پہ اور نوز کی سائیڈ والی جگہ پہ جو ہے وہ کریکس پر جاتے ہیں تو اس فانڈیشن کو بھی میں دیکھ لیتی ہوں کہ کوئی کریک پڑا ہے کے نہیں اچھا تو میں آپ لوگوں کو خود آگے دکھاتی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے کوئی بھی کریک نہیں پڑا اس فانڈیشن سے اور میری طرف سے یہ ہائیلی ہائیلی ریکمینڈڈ ہے آپ لوگ کو فانڈیشن اور یہ من سمجھئے گا کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ سپانسرڈ ہے یہ بلکل بھی سپانسرڈ نہیں ہے یہ فانڈیشن جو ہے وہ میں تقریباً ایک سال پہلے پر چیز کی تھی اور اس کو میں نے تین چار دفعہ یہ یوز کیا ہے باقی ابھی میں اس کو ریویو کے لیے آپ لوگ کے سامنے یوز کر رہی ہوں کیونکہ یہ فانڈیشن جو ہے وہ اوکسیڈائز ہو جاتی ہے آپ لوگ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی دکھایا تھا اپنے ہینڈ کے اوپر سواش کر کے تو پچھلی ویڈیو سے مطلب پچھلے کلپ میں بھی دکھایا تھا اسی ویڈیو میں سواش کر کے تو آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ یہ کتنی اوکسیڈائز ہوتی ہے سو جیسے میں نے اس کو یوز کرنا چھوڑ دیا تھا اب جو ہے وہ میں اپنی سکن تون سے ٹو شیرز جو ہے وہ لائٹر لوں گی فانڈیشن اور اور پھر جو ہے یا تو میں ان دونوں کو مکس کر کے لگاؤں گی یا تو صرف میں اس کو ہی یوز کروں گی اور باقی آپ لوگ کو بھی میں یہی رکمنٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگوں نے یہ فانڈیشن پرچیس کرنی ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ ایک شیر جو ہے وہ لائٹ لیں یا ٹو شیرز لائٹ لیں اپنی سکن ٹون سے یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے تو آئی ہوپ کہ میں نے اس ویڈیو میں جو ہے وہ سائے چیزیں کلیر کر دی ہوں لیکن پھر بھی آپ لوگ کو کچھ کلیر نہیں ہوا تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں تو میں آپ لوگ کو وہاں پر ریپلائے دے کے بتا دوں گی باقی ابھی کے لئے دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ جو ہے وہ پھر ملیں گے اور باقی اگر آپ لوگ میں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیے بغیرے میں آپ لوگ کو بالکل بھی نہیں چانے دوں گی تو جلدی سے ٹائے میں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھی پیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجئے گا تو ابھی کے لئے میں چلتی ہوں انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک اور ویڈیو میں اللہ حافظ